ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ انشاءاللہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے یہاں پہ ہم بنا رہے ہیں پچھ میل ڈال یعنی کہ مکس ڈال تو بس میں نے یہاں پہ پانچ طرح کی ڈال لی ہیں تو یہ میں نے لی ہے چنہ ڈال یہ لی ہے توگر ڈال تھوڑی سی یہ مونگ ڈال دھلی ہوئی یہ اڑھت کی ڈال لی ہے میں نے تھوڑی سی یہ مسور کی ڈال لی ہے تو یہ پانچ ڈال میں نے لی ہیں اور یہاں پہ رکھ دیا ہے پانی تو پانی میں بس میں حلدی اور نمک ڈالوں گے اور کچھ نہیں ڈالوں گی ایتے ہی اس کو ڈالوں گے پھر اس کو بعد میں فرائے کروں گے تو یہاں پہ بس میں نے یہ ہری سبجی بھی کٹ کے رکھ لیا ہے تو یہاں پہ لیا ہے تولا سب قدو اور بھنڈی رکھی ہوئی تھی خراب ہو رہی تھی اس لیمر سے صرف بھنڈی کی سبجی بھی بنا لیں گے ہری مرچ والی دال تو وہاں پہ بنی رہی ہے تو میں نے یہاں پہ چولے پہ دونوں کڑھیں رکھ دی ہیں تو ابھی یہ کے گیس نہیں جلائیے پہلے یہاں پہ چھوک دوں گے پہلے اس کے بعد میں بھنڈی چھوک دوں گے اور یہاں پہ بن رہی ہے دال ہمارے چلی پہلے میں یہ کر دیتے ہوں تو یہاں پہ میں نے لیا کچھ سوکھے مسالے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا پیاج میں نے کچھ کھڑے مسالے اس میں ڈالیں گے اور میں تھیدانے سے میں اس کڑھوں گے تو میں یہاں پہ مٹھا کڑھر بنا رہے ہوں تو اس میں پاہی ڈالیں گے پیج بنا لیں گے نمک ابھی میں نے اس میں ایڈ نہیں کیا نمک بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پہ تیل ہمارا اچھے سے گرم ہو چکا ہے ہمارے ح LG گرام ملک موسیقی 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 اور چھولے مسالہ، بریانے مسالہ، تھوڑا سا گرم مسالہ اٹھ کیا ہے اور بس یہ چیز میں اس میں ڈالی ہیں اور تھوڑا سا چاوڑ ڈال کے اچھے سے میکس کر دیا اور دھنیا پتی سے کارنش کر دیا تو اس طریقے سے آپ لوگ بھی بچے ہوئے چاوڑ کے فرائیڈ رائس بنا سکتے ہیں ٹمیٹو فرائیڈ رائس بولا جاتا ہے اس کو تو کھانے میں بہت تیسی لگتے ہیں تو چلی ابھی میں سرف کر دیتی ہوں اس کو کریں گو انہوں نے ابھی شو گھوٹی ہے انہوں نے اپنے کے شخص مستی تک رہی ہے مستی تک رہی ہے ایس کرو ایس کرو اچھا نا ایسے کرو ایسا نہیں ایسے کرو نہیں ایسے والا کرو ہاتھ کروں آبی کروں آبی ہاتھ کروں آب چھوڑی چھوڑی کھلا با با کھلا با با کھلا با 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 رس پتے تو ملے ایک بچہ تکچے تیران کا بچہ بچہ گیا بھاڑ بین با رچی رانی نانے کو منائیں رس ملائیں کھائیں گے ملشی 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 میں کانٹا میرا میرا چانٹا سارے کام سارے کام اسے میں فری ہو چکی تھی میرا کام میں کر لیتی ہوں تو بس مجھے لگانے تھے اپنے دوپٹے میں لیس جو میں لے کر آئی تھی اور میرا جو کرتی تھی اس میں بھی لیس لگانی تھی تو بس بھائی کر رہی ہوں اور کورٹن کی دوپٹے ہوتے ہیں اور وہ اگر سے سکڑ جاتے ہیں پھر بچے نہیں لگتے تو جب ہم لگتے ہیں لیا دوپٹے میں لیس لگ گئی ہیں اور چکی ہیں پورے دوپٹے میں لیس لگ گئی ہیں اور ایک میٹر کے قریبن لیس بچ بھی گئی ہے تو یہ بہت پیاری لگ رہی ہے پہلے میں سوچتے تھے تھوڑے زیادہ ہی بھی نہیں لگ رہی ہے لیکن پھر بھی اچھی لگ رہی ہے مدد اتنی تعدا ہے بھی نہیں لگ رہی ہے تو مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا تھا لیس لینے میں میں یہ سوشی تے بہلے پنک کلر میں لوں یا پھر یہ وائٹ کلر میں لوں کون سا زیادہ اچھا لگے گا تو پھر میں نے وائٹ کلر میں ہی لیا اور یہ لیس لگانے کے بعد اب مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میری کرتی بتانی کیوں تو دیکھیں آپ لوگ یہ جو لیس میں نے لگا دی ہے بہت اچھے سے لگ گئی ہے اور یہ تھوڑی سی لیس میں بچ بھی گئی ہے تو بس یہاں پہ اب لگانے کے بعد مجھے لیس اس کرتی میں اچھا نہیں لگ رہی ہے میں بہت کنفیوز تھی کہ میں پنک کلر میں لوں یا پھر وائٹ کلر میں لوں اور اس لیے میں نے سوچا بھی اس میں جو ورک ہے دھاگے کا ورک ہے تو وہ بھی وائٹ کلر میں اس کا جو بلاد ہے وہ بھی وائٹ کلر میں تو اس لیے میں نے وائٹ کلر کی لیس لینا ہی ٹھیک سمجھا اور اب بھی جا کے مجھے یہ بلکل بھی پسند نہیں آ رہی ہے تو بس بھئی اپنا کام فنش کرنے کے بعد میں یہ مسین وغیرہ میں اٹھا کر رکھ دو پھر میں آپ لوگوں سے بات کروں گی تو بھئی سلائی ویلائی ہم نے کر لی ہے اور ابھی اس لی اور بس اپی ساڑھے چارل بچ چکے ہیں تو بھی بیٹھیں ہوں اور ایک اور چیت میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں آپ لوگوں کو بول رہے تھے نا کومنٹر کے کی اپی آپ نے جب سے آئی جب سے اپی سیکٹوریم نے ہی دکھایا ہے فش ایک اوریم نے یہ دکھایا ہے تو کلیے دکھا دیتی ہوں ایک اوریم ہمارا تو یہ رہا ہمارا ایک اوریم جو کہ خالی بڑا ہوا ہے اس میں پانی وانی کچھ بھی نہیں ہے یہ ٹوٹوئیس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور یہ ہاؤس تو بس یہ خالی ایک اوریم کیسے لگ رہا ہے آپ لوگوں نے بولا تھا نا اس لئے میں نے اب لوگوں کو دکھا بھی دیا دیکھ لیجئے اچھا نہیں لگ رہا ہے نا تو سامان میں باپا جی لے کر آئے چھوڑ لے گے دکھ رہے ہوں گے اب لوگ کو اور یہ سارے ڈرائف ٹوٹس بغیرہ بھی لے کر آئے ہیں اور آپ لوگ کومنٹ کر کے پوچھتے ہو کہ آپ کونسا آئل یوز کرتے ہو کھانے میں تو ہم لوگ ریفائنڈ آئل یوز کرتے ہیں زیادہ تر سارتوں میں بھی بنا دیتے ہیں لیکن جو بھی فرائی ورائی کرنے والی چیچے ہوتے ہیں تلنے والی چیچے ہوتے ہیں تو اس کو ہم ریفائنڈ آئل میں ہی کرتے ہیں اور یہ فورٹون کا ہے سویا ہیلتھ ریفائنڈ سویا بین آئل تو یہ والا ہم لوگ ریفائنڈ آئل یوز کرتے ہیں اور یہ ہے امول ستھ کھی تو بس یہاں پہ میں نے جو کپڑے دھوکے ڈال دیتے ہیں مطلب ایسے ہی جو لے کر آئے تھے تو میں نے دھوکے ڈال دیتے ہیں ایسے ہی پانی میں کٹ کے تو ابھی یہ سوپ چکے ہیں تو ابھی میں اوپر لے کر جا رہی ہوں ہاں جی تو میں نے اپنا بلوگ کنٹیونر نہیں کر پایا تھا تو میں نے سوچا کہ چلو آف کر لیتی ہوں اور جو بھی سبسکرائبر ہیں میرے سب بھی لوگ آ جائیں کیونکہ آج مجھے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے تو جلدی جلدی سے آ جائی اپنے کام ختم کر لیجئے جلدی جلدی سے کیونکہ اب تو دس بچ کے دس منٹ ہو چکے ہیں کام تو ختم ہوئی چکا ہوگا اب ہوں گا تو میرا یہ فائنل ڈیسیزن میں نے لیا ہے ایک وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری تھی کیونکہ میں اتنی خوش تھی پہلے میں نے سوچا کہ چلو اچھا رگی گا گھر میں ایک اور چیز آئے گی لیکن وہ بولتے ہیں نا کہ لوگوں کو دیکھ کے سوہاتا نہیں ہے بلکل بس وہی والی بات ہوئی ہے اور لوگ کسی کی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں اور یہ بات بلکل صحیح ہے مجھے اب یہ ریالائز ہوا ہے کہ ہم کسی کو کبھی خوش کر ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہم سے جلنا نہیں کہوں گی جو لوگ ہمیں نا پسند کرتے ہیں وہ ہمارے کسی بھی چیز کو پسند نہیں کریں گے اور وہ کبھی خوش دیکھیں نہیں سکتے ہیں تو بس اسی لئے میں نے ایک فائنٹ ڈیسیزن لیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرنا سب لوگ آ چکے ہیں نا کام ختم ہو چکا ہوگا تو آ جائیے ساری کیونکہ آپ لوگ ہی مجھے سججسٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے کرنا چاہیے چاہے آپ میرے سے مجھے تام رہیں یا کچھ لیڈیس مجھ سے بڑی بھی ہوں گی کچھ میری بہنیں بھی ہوں گی چھوٹی سسٹرز بھی ہوں گی لوگوں نے مجھے سججسٹ بھی کیا تھا میں نے بولا تھا کہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے سججسٹ بھی کیا تھا کہ اے سی لگوالے ہیں اے سی لگوالے ہیں کیونکہ یہ کل ہی نہیں یہ کافی ٹائم پہلے سے ہی میرے پاس مطلب کومنٹ تو آتے ہی ہیں ڈیلی ہر ایک بلوگ میں یہ کامنٹ تو ضرور سے ملتا ہے مجھے جب سے باجی نے اے سی لگوایا ہے تب بھی اسے تو بھائی جب گھر میں کوئی چیز آتی ہے چاہے بھلے ان کے کمرے میں لگے یا میرے کمرے میں لگے مجھے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے گھر میں جو بھی چیز آتی ہے تو سب لوگوں کو بہت خوشی ہوتے ہیں کہ چلو گھر میں کوئی چیز آئی اور اے سی کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگ سوچ رہے ہو کہ اے سی جانے کتنی بڑی بات ہے ہر ایک ہی کہ یہاں پہ اے سی لگا ہویا آج کل تو سب یہ کہ یہاں اور ان کو ضرورت بھی تھی تم ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا ہم لوگ برا مانے کیونکہ آپ لوگ کومنٹ کر رہے ہو کہ گلگل جل رہی ہے اے سی لگا ہے تو اے یار گھر میں کوئی چیز آئی ہے نئی چیز آئی ہے تو اس کا لفت ہم سبھی لوگ اٹھائیں گے اب ہمارا اور تیرا اپنا تیرا والی بھاونا ہم لوگوں کے بیٹ میں بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم لوگوں وہاں جانا ہوتا ہے بیٹھنا ہوتا ہے ہوا لینے ہوتی تو ہم لوگ بھی بیٹھ جاتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آپ لوگ یہ کیوں سوچتے ہو کہ دیورانی اور جیٹھانی کریستہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے ایک فرینڈ کی طرح بھی وہ رہ سکتے ہیں تو ایسا بلکل بھی مت سوچا کریں کہ اپنا اور تیرا کریں ہم لوگ تو ایسا نہیں سوچتے ہیں اور رہی بات جب میں نے کل آپ لوگوں کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ بھی ایسی لینے چاہ رہے ہیں تو دیکھو ضرورت انسان کی ہوتی ہے تو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم لوگ اس لیے کماتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کیلئے کماتے ہیں تو بس اس لیے میں نے بھی سوچا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی ایسی ہونا چاہیے اب بھی تک کہ ہماری لائپ کی سب سے بڑے شاپنگ ہونے چاہ رہی تھی ہم لوگ خود سے سوچتے ہیں کہ نئی فضول خرص نہ کریں ہے نا ہم لوگ ہمیں خود کو پتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے اور ہمارا ہمیں سب سے پہلے یہ پتائیں کہ ہماری جتنی چادر ہے ہوتنا ہی پیار پسارنے چاہیے تو بس اسی طرح سے میں نے بھی سوچا تھا کہ ابھی تک تو مجھے اتنی زیادہ ضرورت محسوس بھی نہیں ہو رہی تھی لیکن آپ لوگ بھی بول رہے تھے اور پھر مجھے ایسا لگا کہ ہاں چلو آگے دا کے مجھے کرنا ہی ہے یہ چیز تو میں ابھی ہی کر لیتی ہوں تو بس اسی لئے میں نے سوچا تھا لیکن آپ لوگ کو وہ منظور نہیں تھا چلے خیر آپ کی خوشی کے لئے وہ بھی میں کینسل کر دیتی بس آپ خوش رہے ہیں ہے نا کوئی بات نہیں اسی دیکھیں گے کبھی ورنہ کبھی لگوائیں گے ہی نہیں لیکن میں نے آج اسی دن لے لیا ہے اس لئے میں نے آپ سب ہی لوگوں کو اکھٹا کیا ہے جمع کیا ہے کہ آپ لوگ آئیں اور مجھے سجیسٹ کریں کیونکہ آپ لوگ میں سے ہی کچھ لوگ ایسے بولتے ہیں کہ ہاں کرنا چاہیے یہ کام اور پھر آپ لوگوں میں سے ہی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ تم کانپی کر رہی ہوا ان کی آج بابا جی کی اور تمہیں بہت زیادہ برا لگ رہا ہے مطلب انہوں نے اسی لگوایا ہے تو تمہیں بھی لگوانا ہے تو میں بھی ان کے کانپی کرنی ہے مطلب اس طرح کہ کومنٹ بھی آ رہے تھے میرے پاس میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی سناؤں گی کہ کن کن لوگوں نے کومنٹ کی ہیں لیکن ٹھیک ہے ان کی خوشی کے لئے میں اسی لگوا ہوں گی ہی نہیں اس میں تو خوش رہے ہیں وہ اپنی خوشیوں کو مار دوں گی لیکن کچھ لوگ خوش ہونے کے لئے مطلب سوچ رہے ہیں کہ یہ آگے نہ بڑھے ہیں یہ ایسا کچھ نہ کریں تو ان کی لئے ٹھیک ہے نہیں کر رہے ہیں چلو ایک کومنٹ میں آپ لوگوں کو پڑھ کے ہی سنا دیتی ہوں کہ یہ نام تو مجھے یاد نہیں میں نے سکرین شوٹ لیا ہوا تھا لیکن وہ مجھ سے ڈیلیڈ ہو گیا ہے تو میں کومنٹ بتاتی تھی مجھے کومنٹ تو یاد رہتا ہے تو کومنٹ یہ تھا کہ جب سے آشبہ کے کمرے میں ایسی لگا ہے تو آپ سے تم بہت جل رہی ہو ان سے تو بھئی یہ کیا بات ہوئی بتاو ایک ہی گھر میں ایسی لگا ہے تو یہ جلنے والی کونسی بات ہو گئی اس میں سے مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ چلو گھر میں ہی ہی لگا ہے ہمارے بھئی پتہ نہیں کہاں سے دماغ لاتے ہیں یہ لوگ اور بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مطلب بہت سارے یوٹیوبرز ہیں بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں سب ہی کیا ہی 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 لگا ہے تو سب نے کیا باجی کا دیکھ کر ہی لگایا ہے آپ لوگ یہ بتائیے اور چلو اگر انہوں نے لگایا ہے یا پھر میں نے لگایا ہوتا ہے مجھ سے لے لو اگر میں نے ایسی لگایا ہے تو مجھ سے آگے جو اور بھی لوگ ہیں وہ لگوائیں گے ایسی تو سب میری کاپی کریں گے یہ سب باجی کی کاپی کریں گے تو ایسا ہم دولوں میں ہی کیوں آپ لوگ ایسا سوچتے ہو یہ کوئی بات نہیں ہوتی ہے مجھے نہیں سمجھ میں آیا ایک ہی تو آپ لوگ ایسا کہتے ہو پھر اپنی بات کو پلٹ دیتے ہو تو یہ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگا لیکن بس میں نے ڈیسیزن لے لیا ہے کہ اب چاہے جتنی گرمی ہو جائے میں اسی نہیں لگواؤں گی آپ لوگ خوش رہے ہیں بس ہم بھی ہیں چلو لے لیتی ہوں ان لوگ کے نام بس مجھے یہ ہی بات کرنی تھی آپ لوگوں سے اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا یہ تھا اسفیا ناج نام ہے ان کا انہوں نے خواب میں دیکھا تھا مجھے یہ بول رہی تھی کہ ابھی میں نے آپ کو خواب میں دیکھا دکل اور ہم دونوں آپ اس میں باتے کر رہے ہیں سچ میں ایسا ہو سکتا ہے آپ کہاں سے ہوں مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے خواب آتے ہیں ہمیں اور ایک کیسر بانو کائرہ لوورز کی آئیڈی سے ہیں اسفیا خان فروم پاکستان مجھے اتنی دور دور سے لوگ دیکھ رہے ہیں اتنا پیار دے رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں مجھے تو شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ سلمہ بانو محمد زینم آفتاب دعفیدار کی آئیڈی سے ہیں سمیہ ان کا نام بھی بہت پیارا ہے بہت پیارا اچھا ایک سمیہ نام کی ہمارے ایک رشتیدار ہیں تو ان کی بیٹی کا نام بھی سمیہ ہے تو ہمیں بہت زیادہ پسند آتا ہے سمیہ نام اور سمینہ شیخ ان کے بیٹوں کا بردے ہیں وہ 13 ہو ہے تو میں تب ہی ان کو بردے وش کروں گی نام انہوں نے بتایا تھا نومان اور زینجی شان نام تھا ہم کے بیٹوں کا ایک اینیورسٹری کا بھی کومنٹ آیا تھا زینب کیٹیز نوٹ کی آئیڈی ہے ان کی 12 جون کو ان کی اینیورسٹری ہے بائیف کا نام بتایا تھا چاندنی بیگم اور ان کا نام ہے محمد منن محمد کچھ ایسا نام میں تھوڑا سا الگ لگ رہا ہے نام ایم ڈی ایڈ ہار کی آئیڈی سے نشا انہوں نے بھی نام کے لئے بولا تھا تو بس سبھی لوگوں کے نام ہو چکے ہیں اور جن جن لوگوں کے نام رہ گئے ہیں تو اس کے لئے سوری تو نیکس وڈاک میں میں آپ لوگوں کے نام لے دوں گی ابھی تک مجھ سے جتنے بھی ہوئے ہیں کوشش میں نے یہ کیا کہ سارے نام ایک ساتھ میں لے دوں اور اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے بتا لیتے ہیں آج کا میرا ویڈیو کیسا لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور بس امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھا ہی لگے کہ کوئی پوری کوشش کرتے ہوں میں اپنی ویڈیو کا اچھا سے اچھا بنانے کی اچھا سے اچھا کنٹنٹ تو بس اسی لئے اور بہت سارے لوگ مجھے پیاد بھی کرتے ہیں مجھے سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ابھی ابھی مجھے سمجھ بھی رہے ہیں بہت اچھے اچھے کومنٹ بھی کرتے ہیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آجائے تو لائک پریس کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ابھی میری ویڈیو سے نئے جوڑے ہیں تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل ایرکن کو پریس کرنا مت بھولے گا تک کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کو نئی نوٹیفیکیشن مل سکے گی ملتی ہوں پھر سے اپنے ایک نئی بلوگ کے ساتھ میں انٹرسٹنگ سے بلوگ کے ساتھ میں اور اگر آپ لوگوں کو میرے جب میں ویڈیو بناتی ہوں اس کا ویہائنڈ سین دیکھنے ہے تو مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائے گا تو انساءاللہ نیکس ٹائم میں ویہائنڈ سین بھی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ میں اوکے با بائی اللہ حافظ